وہ لوگ جو حرم شریف میں قرآن کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں نے جوتیوں میں بھی رکھا با دیکھا ہے ماہاں پر لوگ رکھ دیتے ہیں اور ماہاں وہ نیم ان کو روکتے ہیں ان کو بھی طور پر آپ کے غلط کرتے ہیں دیکھئے بے عدبی کوئی بھی کرے وہ بے عدبی ہے کسی بندے کی شخصیت سے بے عدبی عدب میں تبدیل نہیں ہوتی غلط تو غلط ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہو اگر ہم دیکھئے اگر ہم سعودی عرب کو پیمانہ بناتے نا آج ہم یہاں بیس رکھتے پڑ رہے ہوتے ہیں ہمارا پیمانہ سعودی عرب نہیں ہے ایک اور چیز میں عدب خلال ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے جو لوگ جاہل ہیں جن کو نہیں پتا ہے ان کی تو الگ بات ہے وہاں اپنے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ در رسول کی بارگاہ برسالت ماہ کی آذری کے لیے لوگ جا رہے ہیں مواجر شریف کے سامنے ایک آت پہ جھوتا پکڑا ہوئے یعنی وہ بظاہر اپنی جھوتیوں کی نگبانی کر رہے ہیں یعنی کہ گھوم نہ ہو جائے لیکن سوچیں کہ وہ کس شاہ شاہ کے دروار میں کھڑیں جہاں جبریل جیسی حسنیاں بھی سانسیں روک کے کھڑی ہیں جہاں اللہ کے نوری فرشتے بھی جو ہیں سانسیں روک کے کھڑیں وہاں ہم لوگوں کا کیا یہ بہت بڑا پوائنٹ اکس صاحب آج آپ نے اٹھایا اور میں ڈاکٹر نورانی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے امام مالک تو وہاں رفعہ حاجت نہیں ہو جو باہر جاتے تھے مدینہ کے باہر امام اعظم ابوانی فات اب تو یہ کہ ہم ایک طرف تو کہیں کہ مدینہ مل جائے تڑپ رہا ہوں رو رہا ہوں اور وہاں جا کے میرا یہ حال ہو تو اللہ مجھے معاف کرے ایک ڈاکٹر صاحب لرز جاتی ہے رو لرزتی ہے عدب کا تعلق عدب کا تعلق عرب و عجم کے ساتھ نہیں ہے عدب کا تعلق غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ چاہے مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ہوں یا وہ پاکستان میں ہوں اگر سعودی عرب میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے تو یہ بہرحال ان کا فعل ہے اور آپ حکمت کے ساتھ انہیں سمجھا سکتے ہیں میں نے بات کا سمجھایا بھی ہے اور وہ انہیں بھی مانتے تو پھر میں بات کرتی اور میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیسے سمجھایا ہوگا جب ان بعض اہل عرب کی آج یہ حالت ہے جو چودہ سو سال پہلے ان کی کیا حالت ہوگی جب اللہ کے نبی ان کے طرف مبعوض ہو کر آئے تو بہرحال آج ڈاٹ صاحب نے یہ جو بات کی ہے ہاتھ جوڑ کے کی ہے اور میں ڈاٹ صاحب کے ساتھ کہ اللہ کا واسطہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں اور مواجہ شریف میں سیلفیاں نہ بنائیں وہاں پر موبائل نہ لے کے جائیں اگر لے کے جانا ہی ہے ضرورت تو اس کو وائبریٹر پہ کر لیں اور سونے بھی ضرورت کے مطابق مواجہ شریف جنہ مواجہ شریف کے سامنے تو بلکل نہیں ہو رہا ہے ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل سن رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں بہرحالی یہ ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں اگر آپ نے ایک خوشی کے لیے بہار نکل کے ایک تصویر بھئی یادگار ہو لیکن یہ جو میں جس نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں نے خود دیکھیں میں اندر جا چکا ہوں میں آپ کو خدا کی قصد لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ ابھی یہاں لوگ بیٹھے خاموش ہیں لیکن پھر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ اتنا بڑا موجزہ ہے ادھر بہار سے لوگ جا رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جا رہے ہیں اور اندر آواز نہیں آ رہی یعنی یہ وہی اب آپ یہ سوچئے کہ وہاں آواز نہیں آ رہی اور آپ نے موبائل لے کے وہ جالیوں کے اندر سے آپ بنانے کی یہ اس طرح اس طرح ویڈیو بنانے کی کوشش یہ سوچیں وہ گھر کس کا ہے وہ گھر وہ گھر حضرت عائشہ کا گھر ہے وہ گھر کس کا گھر ہے مطلب آپ سوچیں جس گھر میں آپ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں اندر داخل ہو کے وہ جو ظاہرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ اقدس ہے وہ نمائیہ ہے پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہے سیدنا فاروق آسم ہے وہ دوسری طرف ہے لیکن ادھر وہ پوری موبائل لے جاتے ہیں اور جھانک رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ سارے علماء کرام بیٹھیں جھانکنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کاؤکب صاحب آپ مجھے بتائیں تاکہ جھانکی کرنے کے بارے میں عام آدمی کے گھر میں جھانکنے پر اس کی آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم ہے سوچیں اللہ اور اس پر حد بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی جان بوچھ کے آپ کے گھر میں جھانکتا آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں اور اس کو کوئی شرعی سزا نہیں دی جا سکتی اب پھر عدب کا دعویٰ ہو وزیر آزم کے ساتھ وہ موبائل پہلے لے لیتے ہیں یہ واہ کیا مثال دی آپ پہلے رکھوانے تھے بار کہ آپ یہ اہم میٹنگ ہے اس میں آپ نہیں ہوں نہیں استعمال کر سکتے میں کس ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر کیا ہو دنیا بھر کے جتنے صدر وزیر کیا بیشتے ہیں وہاں کچھ ہی نہیں بیشتے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں وہ شہنشاہ آزم ہے وہاں جا کر بھی میں اگر اپنے موبائل سے ہی جوڑا رہنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے حرم میں نہیں جانا چاہیے پھر کہیں باہر بیٹھنا چاہیے صحیح صحیح